تو اتب پردیس کی سات سیٹوں پر چناب ہونا ہے اور سب سے بڑا اوپنین پول یہاں پر نکل کر سامنے آیا ہے اور اتب پردیس کی ان سات سیٹوں پر سیاسی سمی کرنے کیا کہتے ہیں اور آنے والے بیدھان سوا چناب کیلئے ان سات سیٹیں تیہ کریں گے آنے والے بیدھان سوا چناب میں کس کا پنگرہ کس سیٹ پر بھاری ہو سکتا ہے اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ دو ازور بائیس کا سیمی فائنل اسے مانا جا رہا ہے اور اس پر لے کر جو ہے بی جی پی یہاں پر سماجبادی پارٹی وصوا اور کانگریش نے چاروں ہی دلوں نے اپنی پوری تیاری کی ہیں لیکن اب کیا کچھ یہاں پر آنکرہ نکل کے سامنے آ رہے ہیں سرسفیل ہم بات کر لیتے ہیں دیواریا بیدھان سوا سیٹ کے لیے یہاں پر برامن بوٹر سف سے زیادہ باطرہ میں آتے ہیں اور برامن بوٹر کے لیے لوبھانی کے لیے یہاں پر کانگریش سپا اور بسوانے یہاں پر بات کریں تو برامن امیدبار کو ہی چنابی میہدان میں اتا رہا ہے لیکن بی جی پی یہاں پر پہلے یہاں پر کہہ سکتے ہیں ایم ایل اے ندن کے قرآن جو یہاں پر سیٹ کھا لیے ہیں ان کے ہی بیٹے کو یہاں پر بی جی پی ٹکٹ دے رہی تھی لیکن تین پارٹیوں نے یہاں پر برامن جو میدبار ان کو یہاں پر اپنا پتیاسی بنایا ہے اور اس کارن سے بی جی پی نے بھی یہاں پر بات کرتے ہیں ڈاکٹر ستی پرکاس مانی تر پارٹی کو چنابی میہدان میں اتا رہا ہے لیکن اب بی جی پی کے سامنے سمسیاں یہ اتپن ہو چکی ہے کہ بی جی پی کے ایم ایل اے جو ندن کے قرآن یہ سیٹ کھا لیے ہیں اور ان کے بیٹے یہاں پر اوفی پنٹو سنگھ کو یہاں پر پچھلی جاتی سے آتے ہیں اور ان کو ٹکٹ نہ دینے سے بھون ندلی چنابی میہدان میں اتر چکے ہیں اور بی جی پی ان کو پہلے اس سیٹ پر ٹکٹ دے رہی تھی لیکن برامن بوٹر کے کارن یہاں پر اب کئی نے کئی ان کا ٹکٹ کٹ گیا ہے اس کارن بھون ندلی چنابی میہدان میں اتر چکے ہیں کل بات کری تو یہاں پر ندل یہ سمیت کل چودہ پتیا سے یہاں پر چنابی میدان متر چکے ہیں اور ایسے میں اس سیٹ پر اب کارٹک کا مقابلہ دیکھنے کو مل رہا ہے کیونکہ اگلی سیٹ ملانی بدن سبا سیٹ کے لیے بھی جو آکڑے ہیں بے عدی یہاں پر کہہ سکتے کارٹے بھر مقابلے میں یہاں پر کس کا پل رہا بھاری نظر آ رہا ہے باہو والیز دھنجے سنگھ نے یہاں پر اتالیس ہزار بورٹ پا کر دوسرا استان رکھا اسے چناب میں وصفہ کو تیسرا اور بھاچپہ کو چوتھا استان ملا لیکن اب یہاں پر کیا ہونے بالا ہے اور سیٹ پر اگر بات کریں تو وصفہ پتیا سے جائے پرکاس دوبے کے بیچ اور مقابلہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور بھاچپہ پتیا سے منو سنگھ لڑائی یہاں پر چتوس مکی ہونے والی ہے لیکن یہاں پر بات کریں تو سپا کا ملانی بدان سبا سیٹ پر پلرہ بھاری نظر آ رہا ہے جو آنکھیں یہاں پر نکل کر سامنے آئے ہیں پول ملا کر یہاں پر سولہ پتیا سے اپنا بھاگ آزمار آئے ہیں اگلی بدان سبا سیٹ نوگاو امروہ بدان سبا سیٹ کیلئے کیا کچھ آنکھیں نکل کر سامنے آ رہے ہیں اور اس سیٹ پر کیبینٹ منشٹر چیتن چوہان کے ندن کی کارنے سیٹ کھالی اور بی جی پی یہاں پر دوہجے ستنا میں جیتی تھی لیکن اب دوہجر بیس چوہان میں کس کا پل رہا ہے یہاں سے بھاری نظر آ رہا ہے بھارتے جنتہ پارٹی نے چیتن چوہان کی پتنی سنگیتہ چوہان کو اپنا پتیا سی مانا ہے تو سماج وادی پارٹی نے مولانا جابید ابی کو یہاں پر چنابی میدان اتار ہے جبکہ کانگریس نے کملیس چودری کو اور نوگاو سادہ دیدہن سبا سیٹ سے چنابی میدان میں وصوہ نے یہاں پر فرقان احمد کو چنابی میدان مطارا ہے یہاں پر الف سنکھ سماج کے لگ بک چالیس سے پتیشکت بوٹرز ہیں اور بہتر سماج وادی نے بھی اپنے الف سنکھ پتیاسی پر دعو کھیلا ہے اور یہاں پر لگ بک بیس پتیشکت دلک بوٹرز اور بھائی کانگریس نے جاٹ سماج کے پتیاسی کو چنابی میدان مطارا ہے یہاں پر اگر بات کو جاٹ مدادہوں کی سنکیہ پندرہ فیز دی فلحان بی جی پی اور سماج وادی پارٹی کے پتیاسی انہیں آمنے سامنے کی چکر ہے لیکن چیتن چوہان کی ندھن کے قارن ان کی پتنی کو امیر بار بی جی پی نے بنایا اس کے قارن انہیں سہان گوٹی بوٹرز ملنے کی امید یہاں پر دکھائی دے رہی ہے اور اس سیٹ پر بی جی پی کا پلرا بھاری نظر آ رہا ہے اگلی بدان سوا سیٹ بنگر مہو بدان سوا سیٹ کے لیے یہاں پر کیا آنکڑے نکل کر سامنے آ رہے ہیں دو اجہ سترہ چناب میں بہت سوا سے کندیر سنگھ سینگر بدائیت چنے گئے تھے لیکن کندیر سینگر پر یہاں پر دوسی کا مقدمہ درج ہوا اس قارن سے انہیں ان کی صدستہ رد چلی گئی اور بنگر مہو بدان سوا اپ چناب کے لیے کل گیارہ پتیاسی چنابی میدان میں ہے بہت سوا سے سریکانت کٹڑیار اور کانگریس نے آرتی بہت سوا سے سلسوال اور بہت سوا سے مہیس پال پتیاسی چنابی میدان میں ہے اور بہت سوا سوا اور کانگریس میں ترکونی مقابلہ یہاں پر ہونے کی سباب نہ ہے حالانکہ دو اجہ سترہ میں بی جی پی یہاں پر جیتی تھی لیکن کئی نے کہیں یہاں پر کندیر سینگر پر جو دوسکرم کا معاملہ تھا اس قررن سے یہاں پر بی جی پی کو جھٹا لگ سکتا ہے سیٹ پر جو آنکھنے نکل کے سامنے آئے ہیں بلند سیر کے آنکھنے کیا ہیں بلند سیر صدر بدان سوا سیٹ پر بھی وہ چناب ہونا ہے کل اٹھارہ پتیاسی چنابی میدان میں ہے اور یہاں پر بات کریں تو کیول پانچ پتیاسی نردلیہ اور تیرہ پتیاسی پارٹیسو سمبند رکھتے ہیں یہاں پر بات کریں تو تیرہ ہندو پتیاسی جن میں سے کے بعد ایک مسلم پتیاسی دردلیہ کے طور پر یہاں پر چنابی میدان مطارا ہے اور جاتی ہے اکڑوں کی بات کی تیہاں فسدر بدان سوا سیٹ پر سردک مددادہ مسلم مددادہ ہیں اس کے بعد بھی دلیت مدداؤ تاوک سنگیہ اور ان کے بعد لودی راج پوتی سستان پر ہے تھاکور جارٹ برامان اور بیش سے سنگیہ کے آدھار پر یہاں پر اپنا سماویس کم زیادہ چوتھے سستان پر ہے سس انجاتی یہاں پر آتی ہیں لیکن یہاں پر بات کریں تو سر سے زیادہ یہاں پر کانٹے کا مقابلہ دیکھنی کو مل رہا ہے بات جنتہ پارٹی اور یہاں پر سماج باتی پارٹی کے بیچ یہاں پر مقابلہ دیکھنی کو مل رہا ہے اگری بدان سوا سیٹ گھاٹمپور بدان سوا سیٹ کی آنکڑے دکھائیں تو بی جی پی کے پالے میں رہی تھی دوجہ سترہ میں سیٹ لیکن بی جی پی بدائک یہاں پر کمل رانی برون کا کورونا کے چلتے علاج کے دوران ان کا ندھن ہو گیا تھا اس کارن سے اس سیٹ پر اب چناب ہو رہا ہے اور یہاں پر بھی کانٹے کا مقابلہ دیکھنے کو مل رہا ہے کل یہاں پر چھے پٹیہ سے چنابی میدان میں اور یہاں پر آکلن کی بات کی تو یہاں پر بی جی پی اور سپا کے بیچ ہی یہاں پر تھی کانٹے کا مقابلہ دیکھنے کو مل رہا ہے جو آکڑیں یہاں پر نکل کے سامنے آ رہے ہیں تو اللہ بدان سوا سیٹ کی بات کے تو فروض آباد کے میں بھی یہاں پر بات کریں تو یہاں پر بی جی پی کے چلتے یہ سیٹ کھالی ہو ہے اور یہاں پر تین لاکھ چونسٹھ ہزار مرداتہ آتے ہیں اور یہاں پر اگر آکھوں کی بات کریں تو یہاں پر دوہزہ سترہ کی چنانے میں ایس وی سنگھ بھگیل لگوک 38000 بوٹوں سے یہاں پر جیتا جی کی تھی لیکن ان کے ندن کے کارن یہ سیٹ کھالی ہوئے ہیں اور یہاں پر پوری طاقت وی جی پی اور یہاں پر سپانہ جوگ دی ہے اتاپردیس کے دونوں یہاں پر اپر مکمتی دینیش چندھ سرما اور کیساب فرساد مور ہے تو اللہ بدان سوا سیٹ دورہ کر چکے ہیں اور اس کارنے سے یہاں پر کارٹے کا مقابلہ دیکھیں ایک نو مل رہا ہے تو دوستو اتاپردیس کی ان ساتھ سیٹوں کے لیے آپ کو سمیح کرنے دکھائیں لیکن ساتھ سیٹوں کے اگر بات کریں تو یہاں پر چار سیٹوں پر جو ہے وی جی پیو تین سیٹوں پر سمجھ بادی فارٹی کا کب جا ہو سکتا ہے اپ چناب کے دوران جو بڑے آقنے نکل کے سامنے آ رہے ہیں لیکن یہ تو چنابی انمار آقنے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے اتاپردیس کی ساتھ سیٹوں پر کس کا پل رہا کس سیٹ پر بھاری رہے گا اپنی ڈائیک کمن باکس میں رکھ سکتے ہیں اور اسی پرکار کے اور معاہد کو جانکاری پانے کے لیے ابھی چینل کو سبسکائب کیجئے تو ملتے ہیں دوستو اور سٹک جانکاری کے ساتھ تب تک کے لیے جہے جہے بھارت